السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنة الدائمت والا عدائهم وعادائلہ من یوم عدائوتهم الى یوم لقائلہ اما بعد فقالا امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلاة والسلام یا دنیا یا دنیا علیکہ انی ابھی تارزتی ان علیہ تشوقتی لا حانہینو کے حیحات غری غیری لا حاجت لی فیک قَدْ تَلَكْتُكِ تَلَاسًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا فَأَيْشُكِ قَسِيرٌ وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ وَأَمَلُكِ حَكِيرٌ اَحْمٍ مِن قِلَّةِ الزَّاد وَطُولِ الطَّرِيقِ وَبُدِ السَّفَرِ وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ دلو پرئی محمد وعلي محمد خلاباً تبارک وطا اللہ تمام ممنین کو اپنے حفظ و حمان میں محفوظ فرمائیں تمام ممنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد روایاتِ معتبر کے مطابق آج پاکستان کے افق پر انتیس سفر المزفر ہے اور یہ تاریخ مقارن ہے وہ مطابق ہے شہادتِ حضرتِ امامِ علی بن موسیٰ الرزا علیہ السلام وہ گزشتہ روز اٹھائیس سفر تھا اٹھائیس سفر روزِ وفاتِ پیمبرِ اکرم رسولِ عظم نبیِ خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزِ شہادتِ حضرتِ صبتِ اکبر امامِ حسنِ مجتبع علیہ السلام یہ مناسبتیں یہ شہادتیں وہ یہ صوب آپ تمام ممنینِ ازام و تمام امتِ اسلامیہ کو تازیت و تسلیت عرض ہے اگرچہ ایامِ وفات و ایامِ بلادتِ معصومین علیہ السلام تاریخی اقوال مختلف ہیں پاکستان میں عموماً سترہ سفر کو ممنین شہادتِ امامِ رضا علیہ السلام مقرر کرتے ہیں لیکن تاریخی قول کے مطابق آج روضہِ اقدسِ حضرتِ امامِ رضا علیہ السلام پر بھی یومِ شہادتِ امامِ علیہ السلام آپ کی خدمت میں امیر الممنین علیہ السلام کا قولِ نورانی اور فرمانِ گرامی سرنامہِ کلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا فرمانہ ہے حکمت نمبر ستتر نحجل بلاغہ سے امیر الممنین کا فرمانہ ہے یا دنیا یا دنیا علیہ کے انی تو مجھ سے دور ہو جا ابھی تاریخی تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے امیلیہ تشوکتی تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے لا حانہ ہینوں کے حیحات وہ وقت ہرگز نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے غری غیری تو جا میرے الہوہ کسی اور کو دھوکہ دے لا حاجت علیفی کہ مجھے کوئی رغبت نہیں ہے تیرے اندر قَدْ تَلَّقْتُ كِي ثَلَاثًا لَا رَجْعَةَ فِيهَا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اور اس میں اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے فعیشو کے قصیر وخطر کے یسیر تیری لذہت بہت تھوڑی ہے تیری عمر بہت کم ہے تیرا مقام بہت گھٹیا ہے وعملو کا حکیر اور تیری عارضو بہت پستہ ہے اح من قلت الزاد افسوس کہ زاد و توشہ بہت کم ہیں وطول طریق راستہ بہت لمبا ہے و بود سفر سفر بہت دور ہے وعظیم المورد اور منزل بڑی دشوار ہے یہ حکیمانہ جملہ امیر المومنین علیہ السلام کا انسان کو ایک بہت ہی اہم موضوع کی طرف متوجہ کر رہا ہے ایک بہت بڑے خطرے سے بچانی کے لیے امیر المومنین یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں راوی نے بیان کیا ہے کہ یہ جملہ حضرت نے محراب عبادت میں کھرے ہو کر بیان کیے ہیں زرارت نے زمرہ راوی ایس حدیث کے وہ یہ کہتے ہیں ایک شب ایک رات کو میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا محراب عبادت میں کھرے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ سے اپنی داری کو پکڑا ہوا تھا اور رو رہے تھے بہت شدت کے ساتھ رو رہے تھے اس طرح سے رو رہے تھے جس طرح کسی انسان کو بہت درد اور تکلیف ہو اس نے لفظ میں ذکر کیا ہے اس شخص کی طرح رو رہے تھے جس کو سامپ نے بس لیا ہو اور بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو اس طرح سے درد اور رنجو شدت کے ساتھ رو رہے تھے اور ساتھ یہ جملے بیان فرما رہے تھے رو رو کر عبادت محراب عبادت میں مسجد کے اندر یہ فرما رہے تھے یا دنیا یا دنیا الہی کے انی اے دنیا اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جا تو میری طرف نہ آ اے دنیا تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے جا تو میرے علاوہ اور کسی اور کو دھوکہ دے دنیا کے متعلق نحج البلارہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام میں سب سے زیادہ بات ہوئی ہے جس طرح قرآن کریم میں بھی سب سے زیادہ بات اسی دنیا کے بارے میں کی گئی ہے چونکہ سب سے بڑا خطرہ انسان کو اسی سے ہے دنیا سے ہے اس لئے اس خطرے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو متوجہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو اس خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ کتنا بڑا خطرہ انسان کو درپیش ہے انبیاء کرام قرآن کریم کے فرمان کے مطابق مبشر بھی ہیں اور منظر بھی ہیں مبشر یعنی نجات کی راہیں و امیدیں دلانے والے ہیں اور خطروں سے آگاہ کرنے والے ہیں چھوٹے خطرے بھی اور بڑے خطرات بھی ان سے انبیاء نے آگاہ کیا ہے انبیاء کے جانشینوں نے عوصیہ نے ان کے خلفانے بھی آگاہ کیا ہے امیہ حدا علیہ السلام نے بھی انسان کو خطروں سے آگاہ کیا ہے کہ یہ عظیم خطریں ہیں تمہارے سامنے اور ان سے اشیار رہو خبردار رہو جس طرح آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے جہاں خطرہ ہو کوئی موہ ہو سڑک ٹوٹی ہوئی ہو کوئی گڑا ہو کوئی ایسا خطرہ ہو وہاں بور لگا دیا جاتا ہے چھوٹا خطرہ ہو چھوٹا سا بور لگا دیا جاتا ہے اگر خطرہ زیادہ ہو بڑی ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہو اس روح میں ایک بڑا بور لگا دیا جاتا ہے واضح نمائیں جو ہر انسان کو نظر آئے اور رات کو دیکھنے کیلئے ایسا رنگ لگایا جاتا ہے جو چمکتا ہے تاکہ رات کو بھی نظر آئے لوگوں ایسا نہ ہو کہ رات کو آنے والی اندھیرے بھی گزر جائیں اور خطرے بھی جا بڑی اسی طرح سرات مستقین پر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک مقصد انسان کا مقرر کیا ہے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سرات مستقین بنایا ہے سرات مستقین کی ہدایت کے لیے رہبر و رہنما بنائی ہیں اور ان رہبروں کا کام یہ ہے کہ اس سرات پر جو خطرے انسان کو درپیش ہیں ان خطرات سے بھی انسان کو آگاہ کریں ان خطروں میں سے دنیا سب سے بڑا خطرہ ہے قرآن کریم نے بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا کہ سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے انسان کے سامنے اور جو اس میں اس سے بچ گیا دوسرے خطرات چھوٹے ہیں بلکہ دوسرے خطرات سارے اس خطرے سے جنم لیتے ہیں یہ ماں ہے تمام خطروں کی دنیا جو دنیا میں مبترہ ہو جائے گا دنیا کے خطرے میں اسے باقی بھی سارے خطرات پیش آ جائیں گے اور اگر دنیا کے خطرے سے محفوظ رہا باقی تمام خطروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا اس لئے دنیا سب سے بڑا یہ عظیم خطرہ ہے جیسے انبیاء نے انسانوں کو آگاہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے اور انبیاء کے جانشینوں نے آئمہِ حدا نے آگاہ کیا ہے علیہ علیہ السلام نے اس فرمان میں آگاہ کیا ہے دنیا کی وضاحت پہلے ضروری ہے میں مختصر آز کر دوں دنیا سے مراد کیا ہے جو خطرہ ہے اتنا زیادہ بعض اوقات انسان کو چونکہ نام ایک جیسے ہوتے ہیں اور اس مشترک نام کو کہا جاتا ہے کہ یہ خطرہ ہے اس سے بچ کے رہنا تو ہم اس سے بچنے کے بجائے کسی اور سے بچنا شروع جاتے ہیں کہ جس کا نام یہی ہے مثلا اگر کہا جائے کسی کو کہا جائے کہ خالد سے بچنا بہت خطرناک آدمی ہے تو خالد کی ہوتے ہیں چار پانچ آدمی ہیں ایک شہر میں یا محلے میں خالد نام کے ہم کسی اور خالد سے بچنا شروع کر دیتے ہیں جس سے کوئی خطرہ نہیں ہے شاید وہ بڑا اچھا آدمی ہو بڑا دوست آدمی ہو بڑا نیک آدمی ہو ہم اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں ایسی صورت میں جب خالد کئی آدمیوں کا نام ہو اور ایک ان میں سے زیادہ خطرناک ہو تو اس وقت ہمیں کوئی ایسی نشانی وضاعت کرنی چاہیے کہ کون سا خالد مراد ہے یہ نہ ہو کہ سب خالد سے بچنا شروع کر دیں ہم اور وہ جو اچھے ہیں ان سے بھی بچنا شروع کر دیں اسی طرح دنیا بھی ہے دنیا دو تین چیزوں کا نام ہے اور ہر وہ چیز جس پہ دنیا کا نام آجائے اس سے بچنا نہیں ہے بعض دنیا ایسی ہے جسے آباد کرنا ہے اسے سجانا ہے اسے بنانا ہے اسے تعمیر کرنا ہے ایک دنیا ہے آپ کی یہی زندگی موت سے پہلے کی زندگی اس کو کہتے ہیں حیات دنیا مرنے کے بعد حیات قبر یا برزق شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد حیات اخر بھی شروع ہو جاتی ہے لیکن ابھی جب ہم پیدا ہوئے اس دنیا میں آئے زمین پر آئے اور مرنے سے پہلے پہلے اس کو کہتے ہیں یہ مرحالہ دنیا کی زندگی ہے یہ ایک دنیا کی اسطلاح ہے دنیا کا نام ہے اور ایک دنیا کہا جاتا ہے ان کاموں کو جو ہم زندگی گزارنے کے لیے انجاب دیتے ہیں جسے کھیتی باری کرتے ہیں کام کاج کرتے ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں دکانے بناتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کسی مل فیکٹری میں کام کرتے ہیں گھروں کے اندر کام کرتے ہیں گھر بناتے ہیں شادی بیعہ کرتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے ضروریات پوری کرتے ہیں اس کو بھی دنیا کہتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے دنیا بہت بڑا خطرہ ہے تو کچھ لوگ اس خطرے سے بھاگتے ہیں وہ اس زندگی سے بھاگ جاتے ہیں کاروبار چھوڑ دیتے ہیں بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں پوچھو بھائی کیوں بھاگ رہے ہو کہتے ہیں کہ نبیوں نے بتایا ہے ولیوں نے بتایا ہے کہ دنیا بڑا خطرہ ہے اور یہ دنیا ہے ہم اس سے بھاگ رہی ہیں بھاگ کے کدھر چلے جاتے ہیں کسی غار میں جا بیٹھتے ہیں کسی جنگل میں جا بیٹھتے ہیں کسی بیعبار میں جا بیٹھتے ہیں کسی مسئل میں جا بیٹھتے ہیں سب کو چھوڑ چھوڑ کے بیوی بچے بھی چھوڑ دیئے کام کار بھی چھوڑ دیا کھیت کھریان بھی چھوڑ دیا کاروبار پہ جارت بھی چھوڑ دی سب کو چھوڑ چھوڑ کے جا کے مسئلہ لے لیا اور کسی مزار کے جا کر مجابر بھاگ کے اور اپنے نام مثل درویش کلم میں رکھ لیا اور کہا جی ہم دنیا چھوڑائیں وہ ٹھیک ہے کہا گیا کہ دنیا خطر نہ گیا لیکن یہ نہیں دنیا مراد تھی اس سے یہ تو آپ کو اللہ کا حدیعہ و طوفہ دیا گیا ہے یہ زندگی اور کہا گیا ہے کہ اس زندگی کو بنائے اسے بانو نہیں اسے چھوڑو نہیں اسے بناو اسے تعمیر کرو کام کرو میند کرو مزدوری کرو بچے بناو گار بناو اور وسائل زندگی بنو یہ مرد سے پہلے کی زندگی اس کو چھوڑو نہیں ہے ذمہ داریاں ہیں اس کی فریضیں ہیں اس کے وہ ذمہ داریاں اور فریضیں نباو آپ نے تو بس چونکہ کہتے ہیں دنیا کہا گیا ہے قرآن مجید کہا رہا ہے دنیا خطرہ ہے انبیاء فرما رہے ہیں دنیا خطرہ ہے اولیاء کہہ رہے ہیں دنیا خطرہ ہے تو دنیا سے مراد یہ زندگی ہے یہ زندگی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ابھی آپ نے سنا یہ ٹھٹھا میں وہ واقعہ ہوا چند آدمیوں نے ابھی تک تو یہی کہانی سامنے بتائیے انہوں نے خودکشی کی سنے ہیں نا یہ واقعہ چار پاک جوانوں نے ایک مزار میں جا کے دنیا سے فرار کیا کہا دنیا خراب چیز ہے دنیا خطرناک چیز ہے اور پسٹو لیا اور اپنے سروں میں گولیاں مار کے اور دنیا چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ دنیا انہیں کہا گیا تھا کہ دنیا خراب ہے اور دنیا سے یہ زندگی سمیلتے ہیں اور اپنے آپ کا خاتمہ کر لیا انہوں نے یہ غلط فہمی ہے یہ دنیا نہیں چھوڑ دی اس دنیا کو بنانا ہے اس دنیا کے بارے میں حکم ہے کہ الدنیا مزرعہ تل آخران یہ تمہاری آخرت کی کھیتی ہے کھیتی کو ایران ہو بھئی کھیتی کو ہیران نہ کرو اس کو آباد کرو محنت کرو کوشش کرو ذمہ داری کا احساس کرو زندگی کو نہیں چھوڑ دا یہ نہیں کہ خودکوشی کر لے جا کر کسی قبر پر کسی مزار پر پیٹ کر سر میں گولی مار لیں کہ دنیا خراب چیز ہے اور میں دنیا سے نجات پانا ہوں یہ ہلاکت ہے اس دنیا کو آباد کرنا ہے آپ نے اس سے آخرت قوانی ہے آپ نے ایسی طرح زندگی کے وسائل ہیں کام کا میند مزدوری ہے کاروبار ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا اگرچہ اس کا کام بھی دنیا رکھتے ہیں لیکن اس کے بغیر زندگی گزرتی نہیں ہے اس کے بغیر زندگی بزر نہیں ہوتی آپ کا گھار ہونا چاہیے آپ کے پاس لباس ہونا چاہیے آپ کو کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے مسئلہ سفر ہونا چاہیے عزت و آبرو آپ کی ہونی چاہیے یہ دنیا تو نہیں کہا گیا اس کو چھوڑ جائے اس کو بھی ختم گردو آپ پھر کون سی دنیا ہے کہ قرآن بھی فرما رہا ہے یہ خطرہ ہے رسول اللہ بھی فرما رہا ہے یہ خطرہ ہے اور رسول اللہ کے جانشین بھی فرما رہے ہیں یہ خطرہ ہے عمیر المومنی بھی فرما رہا ہے یہ خطرہ ہے اور ہر ہوتے کہہ رہے ہیں دنیا چھوڑ جائے مجھے تو حقیر ہے تو پست ہے اور میرے قریب نہ آ وہ نہ زندگی ہے نہ وسائل زندگی ہے اس دنیا سے بڑا پست اور گھٹیا چیزیں ہیں دنیا کا مطلب ہی گھٹیا ہے بہت سارے کام ہیں گھٹیا کام ہیں بہت سارے سوچیں ہیں گھٹیا سوچیں ہیں بہت سارے فیصلیں ہیں گھٹیا فیصلیں ہیں بہت سارے حرکتیں ہیں انسان کی گھٹیا حرکتیں ہیں جو بھی گھٹیا ہے پست ہے گریئے چیز ہے وہ دنیا ہے وہ دنیا جو مضمون دنیا ملک دنیا غلط دنیا خطا ہے یہ دنیا اس دنیا سے دور بھانو اور اسے اپنے آپ سے دور کرو امیر مومنی نے اس دنیا کو کہہ رہا ہے یا دنیا اے ہاتھ اے دنیا دور ہو جائے دور ہو جائے ہرگز میرے قریب نہ آنا مجھے تیر میں کوئی رہنگر نہیں ہے کچھ لوگیں گھٹیاں کاموں کے طرف رہنمت رکھتے ہیں گھٹیاں کام کرتے ہیں گھٹیاں بات کرنے ہیں گھٹیاں فیل انجام دیتے ہیں پس کو گھٹیاں امور انجام دیتے ہیں زندگی بڑی گھٹیاں گزارتے ہیں یہ پستی جو انسان کو حقائق بھی لے جائے گھٹیاں لے کر دے انسان کی شخصیت کو انسان کی زندگی کو انسان کے رہ کو اس سے دنیا کہا گیا کہ اس سے دنیا اختیار کرو یہ دنیا سب سے بڑی تباہی ہے سب سے بڑا خطرہ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کی کیونکہ پست گھٹیاں آدمی وہ ہوتا ہے جو دھوکا دیتا ہے بس انہیں گاہ دکان میں آیا ہے گھٹیاں آدمی ہیں یہ جھوٹ ہو جیدہ آپ سے آپ کو دھوکا دینا چاہتا ہے آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے آپ کو برگلانا چاہتا ہے اور آپ کو دھوکا دینا چاہتا ہے کہ میں بڑا کاروباری آدمی ہوں میں بڑا محتوار آدمی ہوں یہ مجھے دے دو یہ چیز میں آپ کو بہت جلدی پڑا نفع کما کے دوں گا اور اس کے دل بھی ہے کہ میں اسے پیسے لے کے اڑھ دوں گا یہ جو بھی پست اور گھٹیاں آدمی ہیں وہ کبھی بھی سچ نہیں بتاتا اپنا اصلی تعارف نہیں کرواتا رب تعارف کرواتا ہے گھٹیاں آدمی کبھی بھی نہیں کہتا میں گھٹیاں ہوں مثلا آپ اس پر اعتماد کر رہے ہو وہ جواب میں کہا ہے کہ بھائی مجھ پر اعتماد نہ کرنا میں گھٹیاں آدمی ہوں آج تک آپ نے کسی گھٹیاں آدمی کی زبان سے یہ بات نہیں سنی ہوگی بلکہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اعتماد کرو میں سب سے بہتر ہوں دھوکہ دیتا ہے گھٹیاں اور پست آدمی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ حکارہ اور پستی کی علامت ہے پستی جہاں بھی ہوگی گھٹیاں پر یہاں بھی ہو جہاں بھی ہوگا جو گھٹیاں شخصیت کا مالک ہے اور پست حقیل شخصیت کا مالک ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے دوست بن جاتا ہے بعد میں انسان کو پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا گھٹیاں آدمی تھا رشتہ دار بن جاتا ہے رشتہ لینے دینا کر لیتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بڑا گھٹیاں آدمی تھا کاروباری پارٹلر بن جاتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا گھٹیاں آدمی تھا زمین کا لینڈر کرتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بڑا گھٹیاں آدمی تھا بہت غلط سودا ہو گیا اس کے ساتھ یہ تو دھوکھ آباز ہے ہر وہ جو پست ہے گٹیہ ہے حقیر ہے وہ دھوکھا بھی دیتا ہے دھوکھا دیتا ہے اس کی ذات کے اندر موجود ہے یہ آپ طے کا نہیں کہ اگر کوئی گٹیہ شخصیت کا مالک ہے وہ ضرور دھوکھا دیتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جب کسی کو دوست بناتے ہو رشتدار بناتے ہو شریک بناتے ہو ساتھی بناتے ہو ہمسر بناتے ہو ہمسر بناتے ہو تو کسی بڑی شخصیت کا مالک ہونا چاہیے آدمی بڑی شخصیت سے بنا دی نہیں اس کے پاس پیسے ہو اس کے بڑے کھیت ہو اس کے بڑی گاریاں ہونا بڑی شخصیت اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صفات بہی اچھی ہو کجوس نہ ہو خسیس نہ ہو بخیل نہ ہو جوٹا نہ ہو حسد کرنے والا نہ ہو لالچی نہ ہو چونکہ یہ صفات افزاد کو گھٹیاں بنا دیتی ہیں لیکن اگر وہ دلیر ہے شجاہ ہے سخی ہے نمبر نواز ہے سمجھو بہت اللہ شخصیت کا مالک آدمی وہ بے شک فقیر بھی ہے اس کو اپنا دوست بنا لے اس کو اپنا رشتدار بنا لے اس کو اپنا ساتھی بنا لے اس کو ہمسر اور ہمسفر بنا لے اس لیے کہ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے گا لیکن گھٹیاں ضرور دھوکہ دے گا آپ کو اس کی دھوکے سے مجھنا امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ تو مجھے دنیا ہے تو گھٹیا ہے پسٹ ہے تو بیس بدل بدل کے آکر مجھے دھوکے دیتی ہے غری غیری جب کسی اور کو جا کر دھوکہ دے میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں اور میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں تین طلاق شریعت کے لئے آسف جو مرد عورتوں کو طلاق دیتے ہیں ایک طلاق دے کے پھر اس کو بیوی بنا سکتے ہیں دوسری طلاق دے پھر بھی اس کو بیوی بنا سکتے ہیں اگر عدد کے اندر بنانا چاہیے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے طلاق دے کے پھر عدد ہو دیئے کچھ عرصہ اس مدت کے اندر اندر دوبارہ بیوی بنا رہا چاہیے بنا لیں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری دفعہ طلاق دے دی عدد کے اندر اندر دوبارہ اس کو بیوی بنا رہا چاہتا ہے پھر بیوی بنا لیں اس کو لیکن جب تیسری طلاق دے دی اس نے اب نہیں بنا سکتا نکاح کر کے بھی نہیں بنا سکتا عدد گزر جائے پہلی طلاق کے بعد پھر بیوی بنا سکتا ہے دوسری طلاق کے بعد عدد گزر جائے پھر نکاح کرے پھر بیوی بن جائے گی لیکن جب تیسری طلاق دے دیتا ہے پھر اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا نکاح کرنے کے لیے دوبارہ اس کو پھر ایک لمبہ روٹ تیہ کرنا ہے وہ مہندر ہے پہلے یہ کسی اور کی زوجہ بنی اس کے ساتھ شادی کرے پھر وہ اس کو طلاق دے پھر یہ پہلے شعور کے ساتھ آگا نکاح کر سکتی ہے ویسے نہیں کر سکتا یہ اس کے ساتھ نکاح اور یہ ایک جرمانہ ہے اس کو حماقت کا کہ تو تین دفعہ طلاق دے گے پھر اس کو چوتی دفعہ بیوی بنانا چاہتا ہے تو اب یہ اس طرح سے تیری ناموں سے دوسرے سے شادی کرے اس کے ساتھ رہے پھر تیرے پاس آئے تاکہ تجھے پتہ چلے کہ حماقت کے کام نہیں کرنے چاہئے اب جب مہندو فرماتے ہیں میں یہ تین طلاقیں دنیا کو دی دی ہیں بہت چیزیں ایسی ہیں یہ معاورہ استعمال ہوا ہے طلاقیں یعنی چھوڑ دینا آزاد کر دینا تعلق ختم کر دینا طلاق کا مطلب ہوتا ہے تعلق اپنا کٹ دینا شریعت میں فکر میں تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتی ہے لیکن لغت میں بول چال میں محاورے میں ہر وہ چیز جس سے انسان دونی اختیار کر دے اسے کہتے ہیں میں نے اسے طلاق دے دی بس جو لوگ ایک علاقہ چھوڑ گئے ہیں کہتے ہیں میں نے اس علاقے کو طلاق دے دی اس شہر کو بھی نہیں طلاق دے دی ہے اب نہیں ہوں گا اس کی طرف واپس تین طلاقیں دے دی ہے اس علاقے کو میں نے دوست کو چھوڑ دیا میں نے اب کبھی اس کو دوست نہیں مناؤں گا یہ کابوار میں نے چھوڑ دیا یہ کام میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو دوبارہ کرنی شروع نہیں کروں گا کچھ کام ایسے ہیں جن کو انسان کو طلاق دینی چاہیے کچھ کام ایسے ہیں جن سے تعلق قائم کرنا چاہیے رشتہ قائم کرنا چاہیے عقد کرنا چاہیے رابطہ ان سے قائم کرنا چاہیے کچھ کاموں سے رابطہ اگر ہوئی تو انسان کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ غلط کام ہیں کام غلط ہیں فیل غلط ہیں حرکتیں غلط ہیں ان سے کل تعلق باز کہتے ہیں جی مجبور ہیں اب تو ایک رشتہ ہو گیا ہے اب تو ایک تعلق قائم ہو گیا ہے اب تو ہم فس گئے ہیں اب تو آنا جانا ہو گیا ہے مثلا انسان کسی پارٹی میں چلا گیا ہے غلطی سے چلا گیا دیکھا دیکھی بیڑ چال کے طرف کسی نے دھوکھا دیا گھمراہ کیا انہوں نے کوئی سبز باغ دکھائے جی ہماری پارٹی میں ہو ہماری پارٹی میں یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے فلاہ ہے دھوکے میں آکے سادگی کے وجہ سے انسان پھس گیا کسی جگہ تعلق غلطی سے قائم ہو گیا اندر جا کے پتا چلا یہ تو بڑے غلط لوگ ہیں یہ تو سارے فراڈی ہیں یہ تو سارے اپنی دنیا کے پیچھے ہیں حقیر و پستر ہیں فورم طلاق دے دو اس پارٹی کو اس پارٹی کو فورم طلاق دے دو یہ نہ کہو بس بیٹھے رہتے ہیں جی ہم تو ہو گئے ہم تو پھنس گئے ہم تو آگئے ہم نہیں آنا چاہیے تھا ہمیں لیکن آگئے ہم کیا کریں ہم چارہ نہیں ہے مجبوری ہے کوئی مجبوری نہیں ہے جب غلطی سے کسی غلط چیز میں پھنس گئے فورم اس لئے طلاق رکھی ہے یہ کہ اگر لڑکی لڑکی کی شادی ہوئی عورت مارد کی شادی ہوئی عورت غلط ہوگی یہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے مناسب نہیں تھے یا مرد میاری نہیں ہے مومن نہیں ہے یا عورت میاری نہیں ہے مومن نہیں ہے اب یہ نہ کہو عورتوں پھنس گئے ہو آپ کوئی چارہ نہیں ہے یہ قیامتہ کا بھی یہ رشتہ رہنا چاہیے اس کے لئے رائے حل رکھا ہوا ہے کہ اگر غلطی سے ہو گئی شادی ایسے دو افراد کی عورت اور مارد کی جنہیں نہیں رہنا چاہیے آپس میں فورم جبارہ انہیں مرد طلاق دے دیں یہ عورت طلاق لے لے کئی طریقے ہیں کہ عورت مارد کو کہے کہ مجھے طلاق دے دوں یہ فکر غلط شادیوں کے بارے میں نہیں ہے ہر غلط تعلق جس کا انسان مثلا ایسے محلے میں چلے گئے آپ غلط محلہ ہے پہلے ہم نے سمجھا تھا اچھا ہوگا ہے یہاں رہے نا بہتر ہے میرے لئے کام نزدی کے دکان نزدی کے کاروبار نزدی کے بچوں کا سکول نزدی کے فلان نزدی کے جب جا کر رہے ہشیروں کی پتہ چلے غلط جگہ آگے یا تو مرے غلط لوگ رہتے ہیں چور اچکے یہاں پر رہتے ہیں دہشتگرد رہتے ہیں ڈکیت رہتے ہیں بے شرم و حیاء لوگ رہتے ہیں ان کے اندر تو شرم و حیاء ہی نہیں ہے یہ تو چور چکا رہے ہیں سارے میں کیسے غلطی سے ان کے اندر آگیا پھز گیا تو کیا کرو اس محلے کو طلاق دے پھز نہیں ہو مجبور نہیں ہو آپ حق کے طلاق بھی رکھا گیا ہے آپ کے لئے کہ ہر ناغوار ہر نامناسب چیز ہر غلط چیز اسے فوراً طلاق دے تعلق ختم کرو اپنا کہو خدا حافظ اے محلہ تو میں اس محلے کے کبھی قدم نہیں رکھوں گا اگر کئی ملازمت مل گئی ہو جاتا ہے کسی رشوت خور ادارے میں حرام خوری کے ادارے میں ملازمت مل گئی وہ بہت سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بڑی درامت ہے انکم نے تنخواہ بھی ملتی ہے اور تنخواہ سے دس گناہ زیادہ رشوت بھی ملتی ہے غلط ہے یہ اگر کسی رشوت باس جگہ ایسی ہے جہاں مجبوراً رشوت لینا پڑتی ہے اگر رشوت نہ لیں اوپر والے دبو ڈالتے ہیں چونکہ اوپر والوں کو بھی لے کے دینی ہے اس نے رشوت چینل بنا ہوتا ہے نیچے سے ایک میز پہ رشوت دی جاتی ہے وہ اپنے افسر کو دیتا ہے وہ اپنے افسر کو اور کرتے کرتے اوپر پریزیڈنٹ تا یہ تقسیم ہوتا ہے یہ مال سارا خوب اگر آپ کو کسی ایسی جگہ ملازمت مل گئی یہ جہاں رشوت ہے یا حرام خوری ہے یہاں غریب کا مال کھانا ہے یتیم کا مال کھانا ہے فقیر کا مال کھانا ہے عوام کا مال کھانا ہے اب نہ کروکے بھی پھنس گیا یہ تو ملازمت ہوگی یا کیا کر سکتا ہوں اور تو یہاں کرنی پڑے گی اینا طلاق دیں دو اس کو چھوڑ دو اس کو حرام کھانے میں انسان مجبور نہیں ہے کوئی عذر نہیں ہے طلاق دیں دو اس کو کہ دو اس کو کہ طلاق تو کہ سلاسا اے محکمہ اے ادارہ اے نوکری میں نے تجھے تین طلاقیں دے دیئے تو میرے قابل نہیں میں تیرے قابل نہیں میں مومن ہوں تو فاسد ہے اور مومن اور فاسد کا کبھی آپس میں رشتہ نہیں ہوتا نہ فاسد نوکری نہ فاسد رہائش نہ فاسد محلہ نہ فاسد سیاست نہ فاسد پارٹی نہ فاسد گروہ اگر کسی فاسد سے کوئی رابطہ ہو گیا طلاق دیں دو اس کو امیر المومنی کی اگر پہ اٹھا ہو اگر علی ابن عبی طالب کو مانتے ہو علی ابن عبی طالب فرماتے ہیں دنیا تو پس تر تو حقیر ہے تو گھٹیا ہے ہائے ہاں دور اگر مجھ سے میں نے تجھے تین طلاق دے دی ہے اب توجہ مولا علی وہ ہے جو ایک منٹ کے لیے دنیا کو تعلق اس کے ساتھ قائم رکھنا نہیں چاہتے دنیا سے وہاں موت سے پہلے کی زندگی نہ اور دنیا سے وہاں کام کرباز اور وسائل زندگی بھی نہ وہ ضروری ہے مال و اموال گاربار یہ ضروری ہے یہ دنیا ہے لیکن یہ ضروری دنیا ہے یہ مضمون دنیا نہیں ہے رسول اللہ کا بھی فرمانا ہے امیر المومین کا فرمانا ہے کہ دنیا دنیا عام دو دنیا ہیں ایک دنیا جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے اور ایک دنیا جو تجھے پستی میں ڈال دیتی ہے حکارت میں ڈال دیتی ہے زندگی بسر ہونی ہے وہ اور ہے وہ مقصد تک پہنچاتی ہے یہ مقصد سے دور کرتی ہے وہ دنیا جو مقصد سے دور کرتی ہے اس دنیا سے تعلق ختم کرنا ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں میں نے بتا دیا اگر کوئی غلطی سے دوستی کسی کے ساتھ ہو گئی کاربار ہو گیا رشتہ ہو گیا کوئی کسی کسی کا تعلق کسی سے قائم ہو گیا چھوڑ جو اس کو بعض لوگ نہیں کہتے ہیں نا جی آپ تو اتنا ہم آگئے اتنا کر لیا اب کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے انہوں نے چھوڑ دیا نا طلاق دے دو اگر مولا علی کو اپنا امام مانا ہے اپنا پیش وامانا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مولا علی نے تو وہ غلط چیزوں کو طلاق دے دی ہے اور پیروکار جو ہے اس کے سارا کنبے ہی غلط ہو اس نے ایک کو بھی طلاق نہ دی ہے مولا علی کے ساتھ جانے کے لیے انسان کو بہت سری چیزوں کو طلاق دینا پہ دی ہے وہ انہوں نے مولا علی کے ساتھ جا نہیں سکتا انسان کربلا کے شہدہ جو کربلا میں پہنچے بہت سری لوگ نہیں آئے مدینہ میں بڑے اچھے اچھے لوگ رہتے تھے امام حسین علیہ السلام نے انہیں کہا اوہ میرے ساتھ قیام کرو فساد کا مقابلہ کریں فساد کو ختم کریں باطل کا تاغوت کا مقابلہ کریں وہ نہیں آئے مکہ میں فرزان دے رسول اللہ گئے سیدو شہدہ گئے چند مہینے مطہ میں قیام فرمایا اور مکہ میں ان لوگوں کو کہا کہ اوہ تو میرے ساتھ آؤ اس فساد کا یا تاغوت کا یا ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں وہ بھی نہیں آئے کفر امی نے خود بنایا امام کو جب امام پیار ہوکے گئی کفر امی نے ساتھ چھوڑ دیا کہا امی نے آپ کے ساتھ نہیں دیتے وہ بھی نہیں آئے اور بھی کسی شہر سے کوئی نہیں آیا کیوں نہیں آئے اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے تعلق کٹ دیا تھا خدا کی راہ میں آنے کے لیے اللہ کی راہ میں آنے کے لیے بہت ساری چیزوں سے تعلق کٹ دیا لیکن جن کو دعوت دی یا جن نے امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی انہوں نے دعوت تو دے دی لیکن دوسری چیزوں سے تعلق نہیں کٹا طلاق نہیں دی ان کو امام عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی سب کو طلاق دے دی تعلق آٹھ کے اپنا خدا کرام میں آگے سادہ سے بات ہے آپ کے لئے سمجھنا مشکل نہیں ہے ابھی اب یہاں پر اس مکرن مقدس میں مسجد میں یہاں تشریف فرما ہے جب یہاں پر آئے تو آپ اپنے گھاں میں نہیں ہیں اپنے ڈیرے پر نہیں ہیں اپنے اتاک میں نہیں ہیں آپ کو وہ سب کو چھوڑنا پڑا پھر یہاں پر حاضر ہے اور بہت شرح لوگوں بھی یہاں مجلس میں نہیں ہیں کہاں جہاں تھے جس کے ساتھ تعلق تھا جس سین میں گھر میں کمرے میں تھے نہیں بیٹھے ہوئے جب تک ان کا وہاں تعلق آئے ہوگا وہ یہاں نہیں آسکتے اس مجلس میں مسجد بھی آنے کے لیے جس جگہ ہے وہاں سے تعلق تھوڑی دیر کے لیے کاٹنا پڑتا ہے توڑنا پڑتا ہے اگر اس تعلق کو باقی رکھیں پھر یہاں حاضر میں نہیں ہو سکتے کیوں کچھ لوگ یا اکثر لوگ کمرہ حاضر نہیں ہوئے اس لیے کہ جس جس سے انہیں تعلق کارنا چاہیے تھا وہ تعلق نہیں ترہا ہوگا اور خدا کی راہ سے تعلق جوڑتا ہی نہیں ہے جب تک شیطان کی راہ سے تعلق پڑھ دے انسان ایسے دنیا کہ ہم ایک ہی وقت میں ادھر بھی تعلق رکھیں ادھر بھی تعلق رکھیں ایک ہی تعلق یا خدا سے تعلق قائم ہوگا یا شیطان سے تعلق قائم ہوگا ایک سے کاٹنا پہے گا اگر شیطان سے تعلق ہوگا تو خدا سے کاٹنا پڑے گا تو ہونا پڑے گا اگر خدا سے تعلق رکھنا ہے تو پھر شیطان سے بلنا پڑے گا ایک جگہ صرف تعلق قائم رہ سکتا ہے دو جگہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتا قائم ہے اس لئے یہ رسولہ فرماتے ہیں دنیا تلکت کے سلاسہ دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں ایسی طلاقیں یعنی ہمیشہ کے لیے تین طلاقیں محاورہ ہے کہ ایسی جدائی ڈالی ہے میں نے کہ اب کبھی بھی تیرا میرا ملاب نہیں ہوگا تو کبھی بھی انہی کو مجبوری نہیں بن سکتی جو سب ہمیں کہتے ہیں جو مجبوری ہے دنیا مجبور کر دیا کبھی بھی مجبوری نہیں ہو سکتی ہرگز مجبوری نہیں ہو سکتی فرمائے اب کبھی بھی تُو دیکھ لیو گا میں تیرا روح نہیں کروں گا اور تُو بھی میرا روح میک آئے کیونکہ تیری جگہ میرے پاس نہیں ہے طلاق تُو کہ صلاة اللہ رجعت فیہا میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے دون کر دیا ہے ہمارے تعلقات نادانی کی وجہ سے نجاننے کی وجہ سے بے خبر ہونے کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے بہت سری جزوں سے جڑ جاتی ہیں اور بہت سری پست اور گھٹیا جیزوں سے جڑ جاتی ہیں اس گھٹیا زندگی کو چھوڑنا ہے گھٹیا کاموں کو چھوڑنا ہے وہ سب کا نام دنیا ہے جو ابھی پست ہے اس کا نام دنیا ہے پیسہ میں لیکن یہ پیسہ دو طرح کا ہے ایک پست مال ہے اور ایک اولا مال ہے مال دو طرح کا ہے ایک مال گھٹیا مال ہے ایک مال بڑا خوشگوار وہ اچھا مال ہے روایت کے اندر ہے کہ بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بچا سکے اور بہترین مال وہ ہے جو انسان ہنال سے کما سکے ایک بہت بڑے عارف بہت بڑی شخصیت دنیا ایئر فون کی معارف شخصیت کے بارے میں مشہور ہے اپنے زمانے کے بہت زاہد پارسا اور درویش اور صوفی و عارف بزرگ مشہور تھا تارک دنیا ایک دن ایک دوسرے عالم نہیں عارف اور عالم عالم وہ ہوتا ہے جو تعلیم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے عبادت گزار ہوتا ہے جو علم حاصل نہیں کرتا اللہ کی عبادت نہیں لگا ہے کہ دنیا چھوڑ دیتا ہے اور ریاضتیں کرتا ہے یہ آمال انجام دیتا ہے شیخ سعیدی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک عارف ایک صوفی خانقہ چھوڑ کر مدرسے میں آکر داخل ہو گیا درویش جو ذکر و فکر اہل محفل تھا اس میں وہ محفل چھوڑ دی وہ ذکر و فکر کا محفل چھوڑ دیا اور آکر مدرسے میں داخلہ لے کے پردے لگا صاحب دل بے مدرسے آمدز خانقہ ایک صاحب دل اہلی دل آدمی وہ خانقہ چھوڑ کر مدرسے میں آگیا عبادت گا چھوڑ کر وہ چلے اور یہاں چھوڑ کر مدرسے میں آگے داخلہ لے لیے مدرسے میں بہت حیران ہوئے انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا یہ کیا کیا تو نہیں ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا مدرسے والے وہاں چلے جاتے ہیں وہاں والے مدرسے بھی نہیں آگے مدرسہ جہاں پر انسان پڑھ کے عالم بنتا ہے بہت خوبصورت یہ شیخ حصہ دینا تفسر آگے اسے پوچھا کہ میں کیوں چھوڑایا تو اہل اے طریقت کو چھوڑ کر اہل اے شریعت میں کیسے آگیا اہل اے علم میں کیسے آگیا کہ وہاں کوئی پسند نہیں آئے وہ محلاء چھا رہے تھا کانو بہت اچھا بہت تھا وہاں کوئی گناہ نہیں کرتا وہاں کوئی معصیت نہیں کرتا وہاں کوئی غیبت نہیں کرتا وہاں کوئی حرام نہیں کھاتا وہ کھاتے ہی نہیں کہ حرام کر کناتے ہی نہیں ہی تاکہ حرام کرation کیونکہ کچھ کرتے نہیں ہیں صرف بیٹھ کے ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں لہذا گناہ نہیں کرتے ہیں نامارد بنی دیکھتے ہیں کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں کسی کی غیبت نہیں کرتے ہیں انہیں شاہر ذکر و فکر میں لگے رہتے ہیں کہا پھر اتنا اچھا مولا چھوڑا کیوں ہیں دماغ ٹھیک ہے تیرا کیوں ہوں وہاں سے چھوڑ کے آگیا ہے کیونکہ لگا کہ یہ بہت اچھے گناہ لیکن ان کی حمد بہت چھوٹی ہے ان کی حمد بہت چھوٹی ہے کہا کیا حمد ہے کہا کہ وہ اتنی زیادہ سختیاں گرداش کرتے ہیں اور نے کو پال سا بکتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فقط اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن یہ جو مدرسل میں بہتے ہوئے ہیں یہ بری قمت کو بچاتے ہیں یہ بری مملکت کو بچاتے ہیں بری ایک ساملیت کو بچاتے ہیں اسی طرح درویش اور عالم کی ملاقات بھی عالم نے پوچھا درویش سے کہ بتا بھائی تم کہ کھاتے کیا ہے اس نے کہا کھاتا ہوں پاک چیزیں کھاتا ہوں صاف چیزیں کھاتا ہوں اور مفید چیزیں کھاتا ہوں اور ضرورت سے کم کھاتا ہوں زیادہ نہیں کھاتا ہوں اتنا نہیں کھاتا ہوں عموما ایسے درویش پار سالوں میں باتیں سنیں دو یہ کہتے ہیں تھوڑا سا کھاتا ہوں کم کھاتا ہوں ڈال کھاتا ہوں ساکھ کھاتا ہوں گوشت نہیں کھاتا ہوں یہ سارے اس طرح سے میرا کھانے کا طریقہ ہے اس عالم نے کہا کہ تُو اتنا بڑا زاہد بن گیا ہے تجھے ابھی تک کھانے کے عادات بھی والوں میں حیران ہوئا ہے اس کے ملی بہت مغز مغز سے ہوئے کہ یہ گستاکی کر رہا ہے ہمارے مرشد کے ساتھ کہ مرشد کہہ رہا ہے میں بہت تھوڑا کھاتا ہوں ایک دو لوگ میں کھاتا ہوں اور میں بہت زیادہ بھونی ترکیوں چیزیں نہیں کھاتا ہوں گوشت نہیں کھاتا ہوں اور بڑے بڑے کھانے لذیذ نہیں کھاتا ہوں اس کے بعد نے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے ابھی تک کھانے کے عادات نہیں مغز اور وہ عالم چل پڑا اس نے کہا ہے بھائی مجھے بتا تو صغیح کہ تجھے ابھی تک کھانے کے عادات نہیں م hoo تو بتا تو صغیح کہ کھانے کے عادات کیا ہیں اس عالم نے کہا کہ بھائی کھانے کا پہلہ عدب یہ ہے کہ تجھے بے شفر پیٹ بھڑ کے کھا کسی نے روکا نہیں ہے تنہیں پیٹ بھر کے کھانے سے لیکن حلال کھاتے ہو حرام نہ ہو تو تھوڑا کھاتا ہے دال کھاتا ہے ساکھ کھاتا ہے لیکن اس کے انتے ہیں یہ کیونی ذکر نہیں کیا کہ تو اپنے ہاتھ سے کما کے حلال کھاتا ہو کھانے کا پہلا عدد یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی میند کھا اپنے ہاتھ کی میند کھا اپنا ہنج اپنی مرشکت اس کا کھانا کھا بعضوں کا ایک آدمی کو مرد تیتر بٹے بھونگے دیتے ہیں اسے اتنی لذت نہیں آتی جتنا ایک عام مزدود سڑک کے کنارے بین کے خوشکروٹی کھا رہا ہوتا ہے اور اس کو لذت آتی ہے کیوں لذت آتی ہے اس لیے کہ یہ منسٹر وزیر ہے اس کے سامنے بہت خوش گوشت اور بڑے بڑے کھانے پکے ہوئے لیکن سارے رشوک کے پیسے کے حرام کے پیزے کے پکے ہوئے تو جہنم کی آنکھ رہا اپنے پیٹ میں اور وہ مزدود کے پشت روٹی کھا رہا ہے وہ اتنی لذت کھا رہا ہے اس روٹی سے کیونکہ اس کو احساس یہ ہے کہ یہ میری اپنی محبت کنا دے گا سبحان اللہ اس روٹی کے اندر اس روٹی کے اندر ایک آٹے کا دانہ بھی حرام نہیں ہے مکمل حلائی ہے جو میری پیٹ میں جا رہا ہے یہ کھانے کا عدب ہے عزیزہ بہت ساری چیزوں سے دنی اختیار کرنی ہے لا تعلق ہی اختیار کرنی ہے غرق نہ ہو دنیا کے اندر چھوڑیں اس دنیا کو دنیا میں نہیں پس لی اب پھر میں وزاد کروں کہ دنیا سے مراد یہ زندگی نہیں ہے یہ نہیں کہ زندگی گالے بار چھوڑ کے رسول اللہ کے صحبانے میں ایک دو بڑے درویش بڑھ گئے رسول اللہ سے بھی آگے نگلنے کی کوشش کی گاہ چھوڑ کے چلے گئے جنگل میں پہاڑی میں جا کر وہاں عبادتگاہ بنا کے عبادت شروع کر دی رسول اللہ کو معلوم ہوا کسی نے بتایا کہ آپ کے صحابیوں میں سے دو اس طرح سے گئے ان کے گھر میں جا کر کہا انہیں بنا ادھر انہیں بنایا کہا کہ کدھر گئے نے کہا عبادت خدا کے لیے اب عبادت خدا دیکھو میں گھر میں عبادت خدا کرتا ہوں تم جنگل میں جا کے عبادت خدا کرتے میں رسول خدا ہوں سب سے بڑا عبادت خدا کا ہے زمین پر کائنات میں میں شادیہ کی ہوئی ہے میں نے گھر بنایا ہے اپنی معمول کی زندگی گزار رہا ہے میں کھاتا بیتا ہوں تم بیر اچھی چھوڑ کے جنگل میں جا رہ کر خدا کے لیے تم مجھ سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہو اسی طرح عبیر المومنیم کے زمانے میں ایک عبیر المومنیم کا ساتھی صحابی بیمار ہو گیا نے جو بنا رہا ہے اس کے بارے میں وہ تو بہت پورا ہے جملہ عبیر المومنیم اس کی عیادت کے لیے گئے احوال پرسی کے لیے جا گا اس کا حال پوچھا اور اسے پوچھا کہ تیرا بھائی کا حال ہے وہ نظر نہیں آتا اس شخص نے کہا مولا کو کہ وہ تو ظاہد ہو گیا ہے اور چھو گیا ہے سب کچھ اس کے بیوی بچے بھی میں سمالتا ہوں ایک درجم بچے اس کے وہ اللہ کی راہ میں چلا گیا ہے بیوی بچے اپنے چھوڑ گیا ہے گھر میں آتا ہے نہ کماتا ہے نہ محنت کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا وہ تو بلکہ اللہ کا ہو گیا گیا ہے عبیر المومنیم نے فوراں بندے گا جو اس کو پکڑ کے لیے گا اور اس کو تنبی کی سرزنش کی کہ تجھے نہیں معلوم کہ یہ وہ دنیا نہیں ہے جسے تو چھوڑ رہا ہے یہ ذمہ داریاں ہیں نہ پست دنیا بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں کر کے خرچیں ذمہ داریاں ہیں مال ہوگا تو زندگی دسل ہوگی ہر مال دنیا پست نہیں ہے بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ عزت بچا سکو خرچ کرو اور عزت بچو اور بہترین مال وہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنی عزت خرچ کرنے پڑے وہ سب سے بڑا مال ہو کچھ لوگے ہیں مال کمانے کے لیے اپنی عزت لگا دیتے ہیں یہ سب سے بڑا مال ہو یہ مال دنیا ہے گھٹیا ہے پست ہے ہر مال دنیا ملعون دنیا نہیں ہے وہ مال جو گھٹیا طریقے سے آیا ہے جو پست طریقے سے آیا ہے وہ زندگی جو پستی جس کے اندر وجود ہے انسان کو نیچے گرا رہی ہو اس زندگی سے دوری اختیار کرنے ہیں ورنہ انسان کو پست چیز کیوں دوری اختیار کریں پستی سے سوال کوئی کہے گی کیا ہے جب ہم پست لوگوں سے بھی اسے بیٹھے پست چیزیں گھٹیا چیزیں بھی ہو ہم بھی ہو ہم اپنے آپ کو اندر رہے ہیں پست چیزیں اپنے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پست گھٹیا لوگوں کو اپنے گیجوہ دار کے پورا نشکر روٹین منا لیتے ہیں خصوصا سیاست کے دنیا میں ان کو چاہیے ہوتے ہیں وپر چاہیے ہوتے ہیں حامی چاہیے ہوتے ہیں سٹریٹ پاور چاہیے ہوتے ہیں نارے لگانے والے چاہیے ہوتے ہیں ایسے مسٹنڈے ان کو چاہیے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہتے ہیں میرے اردگیت اتنا راش رہے جمع رہے میرے کے ایسے تھے امیر الوانی کے زمانے میں میں ایسے سیاست ڈام تھے جبکہ کوئی میلار نہیں تھا کہ کیسا کرتا ہمارے طریقے ہو گڑھیا آدمی ہوگے دیتے تو بھی آ جائے اچھا آدمی ہوگے دیتے تو بھی آ جائے کیونکہ سب کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں کسی طرح اپنا لشکر بھرتی کرنا ہے امیر محمدین فرماتے تھے میں تمہارے لیے چھننہ لے کر آیا ہوں چھننہ جس میں کسان گندم چانتا ہے اور دانے اور بوسار علاق کرتا ہے امیر محمدین نے فرمایا خطبہ دیا لوگوں کے سامنے مسلمانوں کے امت کے سامنے کہا کہ میں ایسے ہی نہیں تمہیں بھرتی کرنوں گا گن گن کے میں فیلٹر لے کر آیا ہوں اس چھننے میں سے تمہیں گزاروں گا ہے اگر چھننے میں سے گزار گئے اگر رہ گئے کہ دھوسا ہوئے تو میرا تمہارے ساتھ میں تعلق نگیر میں چانی ہے تمہیں میں جب نالے کا خطبہ ہے لَقُوَرْوَلِمْ مَا غَرْبَلْ اَتَمْ عربی زمان میں اسی چھننے بڑھتے ہیں چھننے کو غرب آئی گیا دے لَقُوَرْ بَلُونَ اور لوگوں میں تمہیں چھننے میں دائیں گے چھانوں گا اگر اس فیلٹر سے میں اس فیلٹر سے گزرے تو مومد ہو اور میں تمہارا امیر ہوں میں تمہارا امام ہوں لیکن اگر دوسا مکلے اس چھننے میں سے نہ گزرنے پھر تمہارا میرے ساتھ کو تعلق نہیں ہے کتنے لوگ دوسا بھی روپنی نے اپنے سے دور کیا جو ہے تو تم تم میرا دنیا تمہارا نہیں ہو میرا کوئی طالب نہیں ہے تمہارے ساتھ اس لیے کہ جن چیزوں کو میں نے چھوڑا ہے اپنے اپنا ہی دینے تو میرا آپ کے ساتھ کیسے تعلق ہو جن چیزوں کو میں طلاع دے چکے ہو تو انہارمی کے ساتھ ڈبل ڈبل نکاہ گیا ہوئے تو انہارمی سو سو کے ساتھ نکاہ گیا ہوئا تو میرے کیسے ہو سکتے ہوئے میں نے دنیا طرح دے دی ہے تو میں دنیا گلے لگائی ہے میں نے پست اور گھٹیا ہر چیز چھوڑ دی ہے تو میں نے ہر گھٹیاں کام گلے لگائی ہے پس تم کی سر میری ہو سکتے ہو میں کیسے تمہارا مولا ہو سکتا ہو میں ان کے مولا ہوں جو میری کر رہا ہاں اس چیز کو چھوڑ دی جس کے میری چھوڑ دی کیوں انہیں بھولتی کتنا اصرار کا ہو وہ لوگیں فرما رہے یا دنیا یا دنیا علیہ کے انی دورے گا مرنی خیری کسی اور کو جا کر دوکھا دے مجھے دوکھا دے عزیزم یہ قانون ہے دنیای قانون ہے اللہ کا قانون ہے عقل کا قانون ہے سائز کا قانون ہے ریاضی کا قانون ہے جو علمات سمنتی ہوں اسی کا قانون ہے ہر جگہ کا قانون ہے پاکستان کا بھی یہی قانون ہے کہ اگر ایک آلہ اور ایک گھٹیا دو چیزیں ہوں اس بات کو غور سے سنیے سمجھ رہے ہیں میری بات اگر ایک بڑی آلہ اچھی چیز ہو ایک بڑی گھٹیا چیز ہو آپ اس کی مقدار کو زیادہ کرنے کے لیے ان دوکھوں کو ملانجے سا ملانجے کرنے بارے کرتے ہیں کہ آلہ چیز قیمتی چیز میں گھٹیا چیز ملاتے ہیں تاکہ اس کی مقدار بڑھ جائے اور پھر انہیں پیسے زیادہ دلیں مثلا ایک صاف پانی ہو ایک ڈرم صاف پانی کا ہو اور ایک بارٹی گندے پانی کی ہو ایک پورا بڑا ڈرم ہو ٹیک کی پوری صاف پانی کی اور ایک بارٹی گندے پانی کی ہو گندہ پانی تھوڑا زبی ہو اور زیادہ صاف پانی ہو یہ گندہ پانی جب صاف پانی میں ڈالتے ہیں تو دونوں کے ملی سے جو تیسرا پانی بنتا ہے بلاوٹ والا وہ کیا کہلاتا ہے وہ صاف پانی کہلاتا ہے یہ گندہ پانی کہلاتا ہے وہ گندہ پانی کہلاتا ہے مثلا ایک بارٹی پانی ہو یہ اس میں کسی جو لوٹا اٹھا کے بارٹی بڑھان دیا بڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہ ساری بارٹی گندی ہو وہ کیسے گندی ہو بارٹی اتنی بڑی یہ لوٹا اتنا چھوٹا ہے یا قانون یہ ہے قانون یہ ہے کہ جب بھی عالی چیز کے ساتھ گھٹیا چیز جب ملائی جاتی ہے تو یہ گھٹیا آنا نہیں مرتی بلکہ وہ آنا بھی مٹیا ہو جاتی ہے چونکہ آسان میں مثالیں دنگوں کے بات سمجھنے آ جائے گیا ایک آدمی اوپر کھرا جا ایک آدمی نیچے کھرا جائے ابھی تجربہ نہیں سکتے ہیں ایک آدمی دیوارے پہ پہ جائے ایک آدمی نیچے کھرا جائے یا ایک آدمی چھت پہ رہا لائے ایک نیچے رہا نچے والی Цеوٹ رہا Rів آئی وہ دیوار پر آئی اپر والی اپنے نے اسی بولی آپ مواتن، ایک خوشی فرار رہے پر آئی کسی نیچے غنبuğ رہے پر آئی آدمی نیچے گناہ گا نیچے والا اس کو کھینچ رہا ہے کہ نیچے آئے اوپر والا کھینچ رہا ہے کہ یہ اوپر آئے کیا مدیگہ نکلے گا اوپر والا اگر زور بھی ہے تو نیچے والا کمزور بھی ہے اگر تو نیچے والا جب اس کو کھینچتا ہے تو وہ زور والا نیچے آگاتا ہے اور یہ اس کو اوپر میں ہی لے گیا سکتا کیوں؟ اس لیے کہ کشش زمین کے اندر کشش ہے کھینچتی ہے ہر باری چیز کو زمین نیچے کھینچتی ہے یہ نیچے والا آدمی کی سہولت ہے تھوڑا سا اشارہ بھی کرے گا اس کو نیچے کھینچنے کے لیے انگر جائے گا نیچے لیکن اوپر والا کو بہت زور نگانا پڑتا ہے اس کو اوپر اٹھانے کے لیے پست چیزیں آلہ چیزوں کو کھینچ کے پستے میں آسانی سے لے آتی ہیں کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ پستی کے اندر کشش ہے پستی کے اندر اترا ہی گئے پستی میں انسان سلپ جاتا ہے نیچے نہ گلتا ہے کبھی بھی آپ نے دیکھا آپ ہروں پر سلپ ہوگے چھت پر پہنچ گئے ہیں میرے اوپر نہیں جاتا آپ نے سلپ ہوگے نیچے گھر ہے گھائی جب گرتی ہے تو کسی بلڈر کی اوپر نہیں چلی جاتی ہے بلکہ کھائی میں نیچے چلی جاتی ہے پھنکہ نیچے چلی جاتی ہے اس لیے کہ نیچے جانا پستی کی طرف جانا باری چیزوں کا یہ آسان ہے ان کے اندر کشش ہے کھینچتی ہے پستی اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو یہی حال ہے زندگی کا نہیں دنیا پست ہے اور جب بھی اس پستی کے اندر کوئی بڑی شخصیت بھی آئے گی تو یوں نے رہا ہے کہ وہ بڑی شخصیت اس پستی میں نکائے کے اعلیٰ درجہ تک پہنچا دے گی بلکہ یہ پستی اس بڑی شخصیت کو کھینچ کے اس کو بھی پست کر دی یہ قانون ہے ہمیشہ کہ پستی کے اندر طاقت زیادہ ہے پستی ادر چیز پستر ہے لیکن بڑی چیز کو کھینچنی کے لیے اس کے اندر کشش ہے اس کے اندر زیادہ زور ہے اور یہ اس روز میں آپ چیزیں دیکھتے بھی موشہ حیروہ کر دیں اگر ایک پاک پانی ہو اور ایک نجس پانی ہو ایک لوٹا پاک پانی کا ایک لوٹا ہے نجس پانی کا دونوں مراد ہے آپ کیا آئے گا پاک پانی گے یہ نجس ہو جائے نجس ہو جائے گا اگر آپ ایک بہت اچھا تازہ کھانا ہے اس تازہ کھانے کے اندر باسی کھانا ہے بدبودار کھانا ملا دیں تو بجبور کیا دے گا باسی کھانا بدبودار کھانا پلید کھانا اگر آپ کے پاس سو روپے حلال کے ہیں ایک روپیا حرام کا اس کے اندر بان دیں اور مکس کھانے تو یہ پورے دے گا حرام ہوگا یہ نہیں کہے کہ یہ ایک روپے تو چھوٹا ہے ایک روپے بڑے ہیں اس ایک روپے بڑے ہیں ایک روپے بھی حلال ہو جاتا ہے نہیں بلکہ یہ اس ایک روپے بھی حرام کر دیتا ہے پستی کے اندر یہ خاصیت ہے جلدی پھیل جاتی ہے اور طاقت کو نیچے لے آتی ہے بڑی چیز کو نیچے لے آتی ہے اپنے اندر اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے اس کو عزیزان اس وجہ سے کہ پستی خطرہ ہے شدید انسان کے لیے پستی انسان کے لیے سب سے بڑی تواہی ہے اس پستی کو بچنے کے لیے اب انہوں نے فرما رہے ہیں یا دنیا یا دنیا تو قریب بھی نہ آ تو قریب آئی تو بھی خطرہ ہے تو پروس میں بھی نہ آ تو میرے جوار میں بھی نہ آ تو میرے ہمسائے میں بھی نہ آ میں دور دور تک ترے قریب آنے پسند نہیں کرتا ہر گھٹیا کا انسان کو دور اختیار کرنی ہے ورنہ انسان بہت گھٹیا ہو جاتا ہے تاریخ میں گھٹیا لوگ بتاہیں آج بھی گھٹیا لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر رشوت خور موجود ہیں حرام خور موجود ہیں دہشتگرد موجود ہیں ظالم موجود ہیں فتنہ گرم موجود ہیں ملک کو نہ آمن کرنے والے موجود ہیں نہ فردیں پہلانے والے موجود ہیں کیوں یہ کم کر رہے ہیں سب دنیا کی وجہ سے ابناء و دنیا ہے ابھی موجود کا فرمان ہے انداز و ابناء و دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں فرزندان دنیا ہے اور جہاں دنیا خود رہے اپنے بچوں کو وہیں لے جاتی ہے پستی کے اندر لے جاتی ہے اور جب انسان پست ہو جاتا ہے نہ قوم پہ رہن کرتا ہے نہ ملک پہ رہن کرتا ہے نہ مذہب پہ رہن کرتا ہے نہ اپنے پہ رہن کرتا ہے نہ غیر پہ رہن کرتا ہے پستر انسان کے اندر رحم ختم ہو جاتا ہے اور جب انسان بہت پستر ہو جاتا ہے تو پھر حتیٰ دین پر بھی رحم نہیں کرتا اور مقدسات دین پر بھی رحم نہیں کرتا قرآن پر بھی رحم نہیں کرتا اور آل رسول پر بھی رحم نہیں رکھاتا یہ جو لوگ کرمنا نے آئے آل رسول کو شہید کیا اس پر سوچیں کیوں آئے کیا ہوا ہوں finding اس مارنے کے لیے کیوں تیار ہوئے کیا جانتے نہیں تھے کہ یہ آل رسول ہیں وبعدہ جانتے تھے جب ظنک کرتے تھے کامنا میں روتے بھی تھے صاحب مارتے بھی تھے روتے بھی تھے اور پہلے 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 investigación ان سے پوچھتے تھے تو روتے بھی ہو مارتے بھی ہو کہنے لگے روتے اس لیے کہ آپ آل رسول ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آل رسول ہیں تو پھر کیوں مارتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر ہم نے نہ مارا کوئی اور مارے گا تو مارنے کا کیا سلح ہے تمہیں مارنے کا وعدہ دیا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیادنی کوفہ کے حکمران نے وعدہ دیا ہوا ہے کہ جو اہل بیت پہ ظلم کرے گا میں اس کو انحام دوں گا لہذا کربلا میں آ کر زب ظلم آتے تھے باقیدہ دو دو چار چار لوگوں کو گواہ بناتے تھے کہ دیکھو یہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا یہ تیر میں مار رہا ہو یہ نیزہ میں مار رہا ہو یہ تلوار میں چلا رہا ہو یہ پتھر میں پھید رہا ہو یہ آگ میں لگا رہا ہو یہ لوٹ میں مچا رہا ہو کہ جا کر دربار میں گواہی دے گا کہ یہ ہم نے کیا ہے کہ اس کا انحام ہمیں ملے اور باز انہیں اس طرح سے بہا بہا انعام لیا حتی شہدہ کے سر کاتے گئے اور یہ کہا گیا کہ جو بھی سر لائے گا مدینہ وقوفہ میں اس کو انعام ملے گا سروں کو لے کر آئے جس کے پاس سر تھا اس کو انعام ملتا تھا دوسرے سے زیادہ انعام ملتا تھا لہذا ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ سر ہمیں دیا جائے روایات میں امام حسین علیہ السلام تسار چوتھ آدمی لے لیا ایک کو دیا دوسرے نے اس کو کہا یہ مجھے دے دی میں کجھے اتنے پیسے دیتا ہوں پیسے لے کے وہ سر اس نے دوسرے کو دے دیا اس میں کہا جو امام مجھے لے لگا اس طرح سے یہ سر بگتے رہے چند آدمیوں کو یہ سر دیا گیا تاکہ آخری انعام حاکم کے درگاہ میں ایک خاص آدمی کو جا کر نصیب ہوگا ہے اس طرح کے ظلم انہوں نے کیے تاکہ انہیں انعام دیا جائے تاکہ انہیں معاوضہ دیا جائے اس لیے بر بر کے ظلم کرتے تھے عبیداللہ نے دنیا ان کے سامنے رکھی عبیداللہ بہتی خونخار درندہ انسان تھا زیاد ابن عبی کا بیٹا اور درندر تریل انسان تھا اس لیے یزید نے اس کو کوفہ کی حکومت دی کہ تم جو کہا ہے یہ جو امام حسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے انہیں سختی کے ساتھ پارمان کرو کچھن در وہ آیا اور اس میں آ کر انہیں ڈرائیا تنکایا خون دلائیا اور ساتھ نالچ دی نشکر بنایا اور کہا کہ جو بھی آل رسول کو قتل کرے گا اور نوٹے گا جو لوٹے گا وہ مال بھی اس کا ہے اور جب قتل کرے گا ظلم کرے گا ہر ظلم کے بدلے میں اس کو انہام بھی دوں گا اس لیے یہ لشکر بنا اور روایات میں ہے کہ یہ ایک دوسرے پر سبکت لینے کی کوشش کرتے تھے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے یعنی ایک آدمی ظلم کرتا دوسرے یہ چاہتا کہ اس سے پہلے یہ ظلم کریں آگے بڑھیں اور اس سے بڑھ کر ظلم کریں اسی وجہ سے شہادت پر رکے نہیں اہل اپیت کو شہید کر کے رک نہیں گئے کیونکہ اگر مقصد شہید کرنا ہوتا شہید کر دیا ابھی بھی آپ دیکھیں ایسے کچھ ہوئے ہیں جو بے گناہوں کو شہید کرتے ہیں پار دیتے ہیں پھر ان کے گلے کارتے ہیں پھر ان کے جسموں کی بے حرکتی کرتے ہیں یہ کل کی خبر میں آپ کو لٹا رہا ہوں تازہ شاید ابھی پاکستانی میڈیا تو ایسے ہوئے نہیں دکھاتا لیکن ہمائے جو جانگا چاہتے ہیں وہ موجود ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ شام کے اندر شام میں انہوں نے اہل اپیت کے ماننے والوں کے سر کھاٹے اور سر کھاٹے ان کے سروں کے ساتھ فٹوال کا میچ کھڑا شیعہ کے سر کے ساتھ بقیدہ تصویریں ہیں یہ نہیں کی صرف خبر ہے بقیدہ تصویریں ہیں اور ایسی تصویریں ہیں انسان کا دیکھ کے جگر پھٹ لاتا ہے کہ ایسی بھی وحشی محفی اپنے والوں کے اندر کہ کوئی انسان ہے اپنے والوں کے جانگاہ بھی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے کربانی کا جانگاہ کاٹتے ہیں اور اس کے جانگاہ کے ساتھ کو کاکٹر وہ دونوں حالوں سے ادرام سے پکڑ کے لاتے ہیں کہتے ہیں بہرمتی بھی نہیں کرتے ہیں اور کسی اچھی جگہ رکھتے ہیں کربانی کے جانگاہ کے ساتھ لیکن یہ کیسے لئے ہیں کیسے محشی ہی پیسے درندے ہیں کہ اہل اپیت کے مولانے والوں کا سار کھاٹتے ہیں پھر اس کو گرانڈ میں لے کر ٹیم دو ٹیمیں بناتے ہیں اور ان کے ساتھ فٹبال میچ کر رہے ہیں یہ تازہ قریم بات ہے جس کی تصویریں بہتے ہیں میڈیا کے اوپر آگئے ہیں نشر روڈوں میں میں نے دیکھی ہوئے یہ تصویریں خب یہی کام کربان کے اندرکہ کہ مار کے شہید دیکھے ہوت نہیں رہی بلکہ اپنے مزید فلم جاری رکھا ہے لاشوں کو ہی پر فلم جاری رکھا ہے لاشوں کو ٹائمان کیا ان لاشوں کو دفن نہیں کیا ان لاشوں کو کفن نہیں دیا ان لاشوں کو جنازی نہیں پڑے کہ چلے گے آگے رسول کو چھوڑ کر چلے گے اسی طرح دے گئے اور ان کا فک چھوڑ کر چلے گے اسی طرح ریت کی اپر کھٹا گا چھوڑ کر چلے گے اور اس طرح کا ظلم کیا امان حسین علیہ السلام کی لاشوں کو اکر کہ جب بیٹی سانی زہرا اپنے بھائی کی لاش پر آئی تو آگے بیٹھ کر دیکھ کر لاش کو یہ دردنات جبرا فرمایا انتل حسین تو حسین ہے تو میرا حسین ہے اس لیے اس ناش کو بھی حصہ سالی میں ہی بچا گا دس بہرے رکھیں گے یہ پانچ بہرے اکر پانچ بہرے اکر اور ان بہرے کو اس لیتا تو ناش کی اپنے پر پہلاتے ہیں جب تکاہ بھی حسین علیہ السلام یہ جس سے کہ تمہارے میں حصہ قائمال میں ہو گیا ہے اس لیے بہرے بہتر بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کر دیا کہ ناش کو پاس آگر اپنے باتی ہیں انتل حسین کی میرا حسین ہے تو فاطمہ کا حسین ہے تو رسول اللہ کا حسین ہے تو علی کا حسین ہے یعنی بہرے ارسا تو نہیں دے جاتا یہ مراج کا مہرے حسین کی نہیں ہے یہ وہ عسین کا نہیں ہے یہ وہ پسیرن کا نہیں ہے یہ عسین کا نہیں ہے جس نے رسول اللہ سے دیا کرتے ہیں اللہم بحق اسمی العظیم العظم العظیل اجلل اکرب میں اللہ یا 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 اللہ ہمارے اس قلیل ذکر پرنی وارگاہ میں قبول فرمائے مومنین کے سخلاص وقل اس کو شرف قبولیت عطاق فرمائے جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرمائے جو بیمار علی لہنے شفائے کاملہ نصیب فرمائے جو ملتوے سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرمائے صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرمائے جو کسی مشکل و مسئیبت میں گریفتہ رہے جو تمام مسائل مشکلات کو بات رکھا ہے پروردگارہ بیہاک محمد واری محمد امت مسلمہ کو ظلم سے تم سے نجات عطا فرمائے ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائے امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرمائے فتنہ گروہ کو فتنہ سمیت نیست و نابود فرمائے پروردگارہ بیہاک محمد واری محمد حزباللہ کو کامیابی عطا فرمائے سید مقاومت سید اصر نصر اللہ کی حفاظت فرمائے رہگر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرمائے انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے انقلاب اسلامی کو انقلاب امام حمد سے متصل فرمائے مملکت پاکستان کی حفاظت فرمائے اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے ملک کے اندر امن و امان خائد فرمائے فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پہلانے والا گنیست و نابود فرما ان کے حامیوں سر برستوں گروزواں فرما حضر دورانی سید و شہدہ علیہ السلام جہان کے ہی بھی ہے بالخصوص ایراق میں باہرین میں لبنان شام میں سعودی اور و بالخص پاکستان میں ان کی عزت و ماد و جان و ناموس کی حفاظت فرما ملت تشیعہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اپنی ولی حق ولی اللہ اعظم اجل اللہ و تعالیٰ فرجہ شریف قیجہ در جلد ظلو فرما ہمیں حضرت کے آوان و انسان میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بانیان مجلس شعقاء مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بے خصوص شہدہ کے لئے و بالخص امام شہدہ حضرت محمد قومی رضی اللہ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ